السلام علیکہ 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 السلام عل حسن والحسن والا آلی کا خصوہ بھی گیا سیدی یا وصول اللہ حمد کا ایک شیر پیش کر کے تلاوت کی جانے پڑھنے کی سابتہ سکروں نحو اقربون الی من حبل الوریت بے شک اللہ شاہ رکھ سے بھی قریب ہے اللہ شاہ رکھ سے بھی قریب ہے اور شاید نے اس میں تھوڑی اپنی محنت کا ادھار کیا اور اس پہ ایک شیر دکھنے کی جسارت کی جو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں کہتے ہیں اکثر یہ سوچتا ہوں موجہ نفس کے ساتھ شاہ رکھ اگر آپ کی توجہ ہوگی تو سمجھنے کی جو میں کہنا چاہتا ہوں کہا اکثر یہ سوچتا ہوں موجہ نفس کے ساتھ شاہ رکھ میں اللہ موجتا ہے یا لہ بیدو اکثر یہ سوچتا ہوں دوبارہ میں کہنے کی کوشش کرتا ہوں کہا اکثر یہ سوچتا ہوں موجہ نفس کے ساتھ شاہ رکھ میں لہ گوچتا ہے یا لہ میں تو شاہ رکھ میں لہ گوچتا ہے یا لہ میں تو اللہ رب العزت تو سنا کے بعد گرام کے قدر السلام علیہ ورحمت اللہ وبرکاتہ ختم چہزم شریف پروردائی اغوش دینایت گلے گلشنے رسالت کی نوخیز کلی ممبائی جود و سخاہ ققب الابطار پرعام عمر watt گلشنے tuz پیرےEE طریقہ رحبر شریف خصورت حضور عبть�� سید رحمت حضور رحمت حضور لاں حضور حضور کے لئے سواب کے لئے ختم چہلنم شریف کوئے نقاد صداد کی قیادت میں زیر صدارت پیر طریقہ رہبر شریعت سعزادہ پیر سید زی شاہ وحیو دین لیلانی قادری رضاق الحسنی آپ پہ سا ساتھ پیر طریقہ رہبر شریعت حضور قبلہ پیر سید اثرات محمد دین لیلانی قادری رضاق الحسنی اور آپ کے ساتھ پیر طریقہ رہبر شریعت آفتہ وحیو دین حضور قبلہ پیر سید کو نئے محمد دین لیلانی قادری رضاق الحسنی پیر طریقہ رہبر شریعت حضور قبلہ پیر سید رحمہ محمد دین لیلانی قادری رضاق الحسنی پیر طریقہ رہبر شریعت حضور قبلہ پیر سید اثرات محمد دین لیلانی قادری رضاق الحسنی کہ بے عالم کے تمام صاحب زادگان اللہ رب العزت ان کی اس قابش کو اپنی باردہ میں قبول اور حضور فرمائے اور آپ سب کو اللہ رضاق حضور زمین عطا فرمائے اور ماشاءاللہ ہمارے پاس اس وقت قاری القرآن نجم القرآن زینت القرآن قاری محمد یاسر حبیب صاحب آپ تشیر فرمائے ہم آپ سے سب نامہ کلام کلام رہما سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں میں انتہائی بہت سے مذبانہ افیل کر رہا ہوں کہ آپ تشیر فرمائے آیات بہینات خلام حق سے ہمارے قلوب و ازہان کو مؤتد کرنے کی سعادت حاصل کریں آپ مل کے در ایک مرتبہ نارے کا جواب دیں نارے تقبیر نارے نسال نارے حدری نارے تحقیر نارے غوشیہ دونوں ہاتھ اٹھا کے تاجدار ختم مبوکر تاجدار ختم مبوکر شہدائے قلب اللہ حسین یار حسین یار نارے حسین یار جانب مجھل 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم 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 بسم اللہ 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 الرحیم اور تلاوت کے دوران خطیب اعلی سنت حضرت علامہ مولانا قلیب اللہ حیدری صاحب آپ بھی جلوہ فروض ہوئے میں قبلہ کو سمیم قلب سے خوش آمدید بیش کرتا ہوں حضرت علامہ قلیب اللہ حیدری صاحب قبلہ تلاوت سے ختم پاک کی نشست کا آغاز بھٹا جائے قاری صاحب نے بڑے خوشیت انداز میں رب کا پاک علام پڑھا ہے آئیے اگر قرآن کو غور سے پڑھا جائے قرآن کے حریفوں کی طرف تو اس کے چار حرف ہیں کتنے حرف ہیں درہ بولو تو سے کتنے حرف ہیں سارے بولو یار کتنے حرف ہیں یہ پچھنے والے بندے بھی بولو کتنے حرف ہیں چار حرف ہیں اگر حسین فانک کے نام کی طرف بھی غور سے دیکھا جائے تو حسین فانک کے نام کے حروفوں کی تداد بھی چار ہے کتنی ہے چار ہے کتنی ہے چار ہے پھر میں یہاں پہ ایک ربائی کہنا چاہتا ہوں قرآن اور حسین کے حرف چار چار ہے قرآن اور حسین کے حرف چار چار ہے دو میں ہیں دو نکتے دو نکتوں سے ساتھ ہیں جو نکتوں سے ساتھ ہیں ارے قرآن اور حسین میں دون ایک ہے قرآن اور حسین کا مضمون ایک ہے قرآن اور حسین کا مضمون ایک ہے آپ مضمون بھی پڑھو گے تو قرآن بھی ایک ساتھ ملے گا حسین بھی ایک ساتھ ملیں گے توجہ چاہتا ہوں قرآن نے کہا ہے زکاة ادا کرو حسین نے زکاة ادا کرنے کی حد کر دی ہے اب دونوں ہاتھ اٹھا کے ایک ایک جملے پہ سبحان اللہ کہتے جانا میں صداد سے دعا لیتے ہوئے آگے پڑھ رہا ہوں عزیزان مکرم قرآن نے کہا زکاة ادا کرو حسین نے زکاة ادا کی قرآن نے کہا روزے رکھو حسین نے روزے رکھے قرآن نے کہا حج کرو حسین نے حج کیا ارے قرآن نے کہا قربانی کرو حسین نے قربانی کی آؤ عزیزان مکرم یہ قدر آپ کی انتہائی میں چاہتا ہوں جب قرآن نے کہا قربانی کرو تو پھر حسین نے قربانی کی انتہا کر دی جس کا آغاز حضرت ابراہیم نے کیا تھا اس قربانی کی انتہا امام حسین نے قربانی ادا کر دی اور آؤ قرآن نے کہا کہ مجھے پھر پھر کے پڑھو نیتھے انداز میں پڑھو تو قرآن حسین نے نیزے کی نوک پہ چڑھ کے ایسا پڑھ دیا اب خیابت تک آنے والا تاریخ اس انداز میں قرآن نہ پڑھ سکے گا قرآن اور حسین ہے قرآن اور حسین کا مضمون ایک ہے گرامی قدر حدیعہ ناد کے لیے میں ملتمس ہو رہا صنابے بھائی محمد باور قادری صاحب اب حضور صرف رہے کو نین نظرانہ حقیدت پیش کرنے کی صحابت حاصل کرتے ہیں نعرہ تقبیر نعرہ تقبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیر نعرہ حیدری تاجدار ختم نبو حسن اللہ علیہ وسلم حسن اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ حسن اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ حبیب نبی پاک دے شہر دی گلیاں آنچوں نبی پاک دے شہر دی گلیاں آنچوں کوئی گلی ناراض نہ ہو بے ہو بے گاس جلی یا مہر علی کوئی ولی ناراض نہ ہو بے جلی دیرے جلی دیرے نعمت ہر کین ہو تلی ناراض نہ ہو بے اس سے ججتے حاکم رس جاوے ہر کین ہر کین ناراض نہ ہو بے اس سے ججتے حاکم رس جاوے ہر کین ناراض نہ ہو بے مینو نہیں حضور دو خوش کرنا سے پھارلو صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ بس اللہ علیہ کا یا حبیب اللہ خدا ہے چاندہ جہاں تے نبی نبی ہوئے جس ہمیں لگی لیا کو سبحان اللہ خدا ہے چاندہ جہاں تے نبی نبی ہوئے نبی چاندہ جہاں تے علی علی ہوئے خدا ہے چاندہ چاندہ جہاں تے نبی نبی ہوئے نبی چاندہ جہاں تے علی علی ہوئے خدا ہے چاندہ جہاں تے نبی نبی ہوئے حسین حسین بھی مادہ مقام کونے دسے حسین حسین بھی مادہ مقام کونے دسے جو مصطفیٰ دی حسین کو دلچپنی ہوئے خدا ہے چوندہ جہاں پہ نبی نبی ہوئے نبی چوندہ جہاں پہ علی علی ہوئے جو گھر دا گھر بھی لٹاوے تے جنبی مادہ دے جو گھر دا گھر بھی لٹاوے تے جنبی مادہ دے حسین بھی مادہ جہاں پہ تے جنبی نبی ہوئے خدا ہے چوندہ جہاں پہ نبی نبی ہوئے نبی چوندہ جہاں پہ خدا ہے جاندہ جہاں تے نبی نبی ہوئے علی نے جان میں دینا انہوں کا دی جنتیں علی نے جان میں دینا انہوں کا دی جنتیں نہ جس دی نال صحابہ بے بوستی ہوئے خدا ہے جاندہ جہاں تے نبی نبی ہوئے سویر بل کے سوالی پیلز کر دیئے سویر بل کے سوالی پیلز کر دیئے حضور ظلم ہٹاؤ کے روشنی ہو دے خدا ہے چودہ جہاں تے نبی نبی ہوئے میری تمانہ اے حاکم اے ہو دعا ہے میری میری تمانہ اے حاکم اے ہو دعا ہے میری خدا ہے چودہ جہاں تے نبی نبی ہوئے خدا ہے چودہ جہاں تے نبی نبی ہوئے ماشاءاللہ سبحان اللہ گرامی قدر میں اگلے سنا خان سے ملتمی سو رہا ہوں اور جس طرح مجھے صداد کا حکم ہے کہ سارے ناتخان پانچ پانچ منٹ کی اپنی آزی پیش کریں پڑھنے والے کافی ہیں تو میں ملتمی سو جنہا پہ بھائی محمد یاسی صاحب آپ چھپ لائیں سرکار کی بارگاہ میں ہندی آیا کی درد پیش کرنے کی ساتھ درست کریں سبی اللہ در دفاق صلی اللہ علیہ وسلم سلام علیہ وسلم علیہ وسلم رسول اللہ سلام علیہ وسلم قادری دربار سجیا کر موالی ہے کڑی قادری دربار سجیا کر موالی ہے کڑی ہے تیرے تو پیارے ساری گلہ شاکر قادری آخری وری جو دو اکلام پڑھے آیا جناب ساڑھے سامنے موجود سامنے ہن بھی ساڑھے سامنے موجود رہے ہیں مگر اوڈوں اسی بیک سکتے سی ہن اسی بیک نہیں سکتے اوڈوں پڑھندہ ایک عجیب اندہ سی ایک وخرہ نرالہ اندہ سی تو ہن ایک وخری کہتے تھے دعا فرمائے اللہ تعالی فیض جاری اس ساری فرمایے ساری جی میں ساڑھے نظر رہی ہیں نا دی اللہ تعالی جاری اس ساری فرمایے قادری دربار سجیا کر ملالی ہے کڑی قادری دربار سجیا کر ملالی ہے کڑی ہے تیرے تو پیار ساری گل شاکر قادری ہے تیرے تو پیار ساری گل شاکر قادری دربار دی اے رون کانے پیرے دم تو سونے آ ہے بڑی زی شان تیری ذات شاکر قادری ہے ہے تیرے تو پیار ساری گل شاکر قادری ہے تیرے تو پیار ساری گل شاکر قادری ہے جن نے بھی خلقت غیائی جھولی بر کے جاب ہی جن نے بھی خلقت غیائی جھولی بر کے جاب ہی ہے جب اسرار تیری ذات شاکر قادری ہے ہے جب اسرار تیری ذات شاکر قادری ہے ہے تیرے تو پیار ساری گل شاکر قادری ہے ہے تیرے تو پیار ساری گل شاکر قادری ہے سرکار دا دی دار سانو بھی تُسی کروا دے سرکار دا دی دار سانو بھی تُسی کروا دے گل شاکر قادری ہے تیرے تو پیار ساری گل شاکر قادری ہے ہے تیرے تو پیار ساری گل شاکر قادری ہے کون ہے ندھے والی نہ صدقہ پاؤ یا سرتِ نظر کون ہے ندھے والی نہ صدقہ پاؤ یا سرتِ نظر خاص ہے اوصل برادہ فیض شاکر قادری خاص ہے اوصل برادہ فیض شاکر قادری ہے تیرے تو پیار ساری گل شاکر قادری قادری دربار سجیا کر موالی ہے قادری ہے تیرے تو پیار ساری گل شاکر قادری اوصل برادہ فیض شاکر قادری ہے اوصل برادہ فیض شاکر قادری ہے تیرے تو پیار ساری نعرہِ حیدری نعرہِ پہدی نعرہِ غوثیہ اوصل برادہ فیض شاکر قادری ہے تمام احباب اپنی حاضری کا ثبوت دیتے ہوئے اکا لجبال کی بارگاہ میں حدیت رودِ پا کا نظرانہ پیش کریں پڑیے صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ وصلم علی حبیب اللہ اللہ ماشاءاللہ آج دی یہ محفل عرصِ پاک دی محفلیں کیونکہ قبلہ شاہ شاہ بڑی محبت فرماؤ دے سانسان بڑا ہی پیار کر دے سانسان ہر مریض نہ چھوٹے بڑے نہ ایک جیسا پیار کر دے سانسان اور حدیثِ باغدہ مفہومے کے عرص دی جڑمانی نے اس طرح کہ تو سو جا اس طرح کہ جیسے پہلے رات کی دلہن سو دی یہ بزرگانِ دین اس طرح ستے نے جس طرح کہ پہلی راتی دلہن سو دی لیکن پہلی راتی دلہن میرا اپنا خیال ہے کہ پہلی راتی دلہن سو دی نہیں وہ سو دی نہیں وہ جاگ دین دے انہوں اپنے مہ جئے آوندہ او دے آوندہ خوشی جو سو دی نہیں تو یہ لوگ سو دے نہیں یہ جاگ دینے یہ سانو ویہ دینے ساڑھیاں نظران اور ساڑا ایتھو تکر نئی تجربہ اور اسیران ویہ سو یہ سانو ویہ دینے اور آج کبلہ شاہ صاحب سانو ویہ دینے پہل کہ کینا کینا ہاں میں نے چلا پانچ منٹا ہاں جی کسے چمیہ یار غلاب تائیں 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 حاکم گوستائیم کی سبیلی علی نوچ میں آئے سر کے جاوان جبریل دیا بختاتوں جنہیں آقا دیتلی نوچ میں آئے جنہیں آقا دیتلی نوچ میں آئے سر کے جاوان جبریل دیا بختاتوں جنہیں آقا دیتلی نوچ میں آئے تے کسے چمیا یار دے جوڑی آنو کسے چمیا یار دے جوڑی آنو کسے فقط گوبار نوچ میں آئے کسے چمیا یار دیا گلی آنو کسے درو دیوار نوچ میں آئے کسے چمیا جا کے جانی آنو یار دیا بھی نار نوچ میں آئے ایک حاکم ذاتِ سانی آدی جنہیں میری سرکار نوچ میں آئے ربائی آخری میری حاضری مکم آخری ربائی تے جوان عرش عظیم تو میں صدقے جوان عرش عظیم تو میں صدقے جن پاک نلین نچ میں آئے تے جدو رال بیٹھے کاؤ سینیو تے وہ دو نین نین نچ میں آئے تے حاک مرادن حردیک باسن شاہ سک لین نچ میں آئے جس نبی نو چمدہ جگ سارا اس نبی حسین نچ میں آئے اس نبی حسین نچ میں آئے اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے بشاک سرکاہ حسین اور حسین کو چومہ بھی کرتے تھے اور سوزہ بھی کرتے تھے برا فرمائے صبح آم اللہ دونوں ہاتھ اٹھا گے ایک مرتبہ کہہ دے ذرا صبح آم اللہ گرامی قدر ایک مرتبہ ذرا نعرے کا نواب دے نعرہ تقلیل نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری دونوں ہاتھ اٹھا گے نعرہ حیدری نعرہ پہکی نعرہ خوشیہ پازدار خطن نبول قرامی قدر میں دو سے تین منٹ کی اپنی حاضرین حضور کی اجازت لیتے ہو پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں ہم جس بردے کلندر کے آج چہلم میں اکتھے ہیں یہ حضور کی آل ہے ان کی شان سرکار دو عالم نے کیشے بیان کی ہے اپنی آل کی ہے تبجھو ہم امتی ہیں یہ خون رسول ہے بولو آج اٹھا گے اللہ سبحان اللہ ہم امتی ہیں یہ خون رسول ہے ہم امتی ہیں وہ خون رسول ہے ہم امتی ہیں جو تربلا میں شہید ہوئے وہ خون رسول ہے آؤ پھر حضور نے اہلِ بیس سے محبت رکھنے والوں کے لئے امام کیا دیئے ہیں میں تفسیرِ کبیر انتہائی دمجھو چاہتو امام فرحر الدین نازی نے نو انام لکھے ہیں میں چند انام آپ کے سناتوں کے حوالے کر رہا ہوں جو اہلِ بیس سے محبت کرتا ہے اس کو انام کیا ملتا ہے اعداد کیا ملتا ہے آؤ عزیزان بکرم امام فرحر الدین نازی کہتے ہیں جو بندہ خاندانے آلِ محمد سے محبت کرتا ہے جب کو فوت ہو جاتا ہے چاہے وہ اپنے گھر میں مر جائے چار بائی میں مر جائے اہلِ بیس کی مبتت میں محبت میں سلح یہ ملتا ہے اللہ اس کا نام شہدہ کی لسن میں لکھ لیتا ہے اب دوالو آج خاندانا بات یہاں پہ ختم نہیں ہوئی میں امام فرحر الدین نازی سے بات لے کے کر رہا ہوں تفسیرِ کبیر سے بات کر رہا ہوں عزیزان بکرم بات یہاں پہ ختم نہیں ہوئی آپ کہتے ہیں انام یہ ملتا ہے کہ اس کے مرنے سے پہلے اس کے صغیرہ قبیرہ دولہوں کا معاف کر دیا لیاں باہے اور آؤ عزیزان بکرم انام یہ بھی ملتا ہے جب وہ قبر میں پہنچتا ہے تو جنت سے درمازیں کھول دیئے رہتے ہیں اسے جنت کی حجم آتی رہتی ہے آؤ عزیزان بکرم یہ قدر بات یہاں پہ بھی نہیں ختم ہوئی بات حضور انام اناس کر رہے ہیں جل وہ بندہ مر جاتا ہے جملے دل کی تکتی پہ لکھنا میں اپنی طرف سے گوئی نات نہیں کر رہا امام فقر الدین راڈی نے بات لکھی ہے ان کے قائم مقام کا کوئی امام ہو جو ان سے افتناک کرے ایک بندہ ہے ہمارے لئے تو امام فقر الدین راڈی بھی حجت ہے ہمارے لئے تو امام فقر الدین راڈی بھی حجت ہے آپ کہتے ہیں جو بندہ مر جاتا ہے دفنا گیا جاتے ہیں پہلے دن قبر پہ خاطئے پر دوسرے دن دیسرے دن چوچھے دن پھر بات یہ آتی ہے سال بات قبر پہ مٹی جانے چلے جاتے ہیں پھر کچھ ایسے ہوتے ہیں وہ قبر پہ جاتے ہیں یا نہیں جاتے فقر الدین نازی کہتے ہیں جملے توجہ سے سننا جو بندہ آل محمد سے محبت کرتا ہے وہ مار جائے اس کی قبر پہ اہلِ خانہ جائے یا نہ جائے اس کی قبر پہ اہلِ خانہ جائے یا نہ جائے اللہ فرشتوں کی ڈھوٹی لگا دیتا ہے دین رات فرشتے اس کی قبر کی نیارت کرنے گواہ دے ہیں میں آخری نام پیش کرتا اس کے بعد انشاءاللہ جنید قادری صاحب حدیعہ ارتیقت پیش کریں گے درہ بولو سبحان اللہ یہ ہے خاندانِ آلِ محمد سے محبت کرنے کا انعام اور سب سے بڑا انعام کیا ہو برودِ حشہ ہوگا برودِ حشہ ہوگا فرشتوں کی جنات ہوگی جو آلِ محمد سے محبت کرنے آل فرشتوں کی جنات ہوگی اور فرشتوں کے چھرمت میں کفل میں محضر سے چل چہوہ جلت کتاب جا رہے ہوں گے فرشتے پوچھیں گے یا رب العالمین فرشتے بلکہ لیا کہیں نبی پوچھیں گے یہ نبی ہیں آواز آئے گی نبی نہیں نبیوں کا مقام اس سے زیادہ ہے پوچھا گیا یہ کون ہے تو آوازِ قدرت آئے گی یہ وہ بندے ہیں دنیا میں رہ کے جس نے خاندانِ آلِ محمد سے محبت دی ہے اور آخری نام وہ بندہ بندہ عقیدہ ہو کے نہیں مرے گا جو آلِ محمد سے محبت کرتا ہوگا وہ بندہ 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 عقیدہ ہو کے نہیں مرے گا وہ آلِ سنت ہو کے مرے گا پکہ سنی ہو کے مرے گا اور آخری نام پیس کر رہا ہوں کونو ہاتھ کھا کہ سبحان اللہ کہنا یہ عام بات نہیں کر رہا یہ کسی ایمان کی بات نہیں کسی مجتحد کی بات نہیں کسی فکاوالے کی بات نہیں ہے کسی فیر کی بات نہیں یہ بات ہے نبیوں کے ارزار کی حضور فرماتے ہر بندہ کہتا ہے میرا ایمان پہ خاتمہ ہو میرا ایمان پہ خاتمہ ہو میں مر جاؤں مجھے ایمان پہ خاتمہ بھی لے حضور نے فرمایا جو میری آن سے محبت کرتا ہے اس کا خاتمہ ایمان پہ ہوگا اس کا خاتمہ ایمان پہ ہوگا تو عزیز آن مقرم یہ آن رسول سے محبت اور مبادت کرنے کا صبر ہے تو آئیے اگر کسی کو ایک انام بھی مل جائے تو کیا بات ہے ایک انام بھی اس سے مل جائے تو پھر کیا بات ہے تو آئیے میں انتہائی دس سے ملکمیس ہوں جناب محمد جنید جو نے قادری نشاہی صاحب حضور کی بارگاہ میں حدیعہ افیدت پس کرتے ہیں محبت اور عقیدت سے من کے ذرا نعرے کا نبابت ہے نعرہ تکبیر یاردائیں ہاتھ بھلم کر گے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق نعرہ غوشیہ نعرہ غوشیہ آزدان آلیہ قادریہ شاکریہ روشیہ زندہ بات میں جناوے محمد جنید قادریہ مشاہی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ ختم چہل مالی ندی وعلاد علی پرسی رفاقت حسین شاکر قادری رحمت اللہ تعالی آپ کے ختم چہل پر حاضر ہیں یہ سقیدے سے برود پاک پرے کہ ہم کرتے ہیں آقا علیہ السلام سمات کرتے ہیں بوازے بلند برود پاک کا نظرانہ پیش کریں سارے پر لیں ذرا سارے پر لیں صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ وسلم علیہ کا یا حبیب اللہ کہ میں نو در نہیں زوال آدھا میں نو در نہیں زوال آدھا میں نو در نہیں زوال آدھا میں تیری نو کرہا زہراتیں آبا حجرہ حضور دے نو کرہنا نو کرہنا نو کرہنا میں تیری نو کرہا میں تیری نو کرہا نو کرہا ہاں سیدہ نو کرہا ہاں سیدہ نو کرہا ہاں زہراتیں آبا سیدہ زہراتیں آبا سیدہ زہراتیں آبا میں تیری نو کرہا جیدہ 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 نو کرہا چیز سبان اللہ تیرے گرانے کی عظمتوں کو سلام ظاہرہ سلام سلام ظاہرہ سلام ظاہرہ تیرے گرانے کی عظمتوں کو سلام ظاہرہ سلام ظاہرہ تیرے گرانے کی عظمتوں کو راستانہ ظاہرہ تیرے تقدر تیری فہدوں کو سلام ظاہرہ سلام ظاہرہ سلام ظاہرہ سلام ظاہرہ تیرے گرانے کی عظمتوں کو سلام ظاہرہ سلام ظاہرہ سلام ظاہرہ سلام ظاہرہ سلام ظاہرہ سلام ظاہرہ ظاہرہ تمہاری چادر کی عظمتوں کو سلام ظاہرہ سلام ظاہرہ تیرے گرانے کی عظمتوں کو سلام ظاہرہ سلام ظاہرہ تیرے تک دوست کی حیمتوں کو سلام زغرا جہاں پہ ہوتا ہے ذکر تیرا عظیم گھر کا محبتوں سے جہاں پہ ہوتا ہے ذکر تیرا عظیم گھر کا محبتوں سے میں روز کرتا ہوں ان گروں کو سلام زغرا سلام زغرا تیرے گرانے کی عظمتوں کو سلام زغرا سلام زغرا میں ملتمیسوں جنابی محبت بلال سیفی صاحب آپ شیفتاتے ہیں حضور کی بارگام میں نظرانڈا یا خیبت پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں سلام زغرا سلام زغرا سلام زغرا این دنیا میں لن کوئی دمدار چھج جگڑ سب تقرار میاں این دنیا میں لن کوئی دمدار چھج جگڑ سب تقرار میاں جے رب نو رازی اے کرنا آئیں تے کر گلا رب دے یار دیاں لجپال جیدان رکھ والا ہے تے اون کون میٹران بڑن والا ہے ساڑیں اس سونے لال اے لگ گئی ہے تے جڑہ توڑنی بامن والا ہے تے جڑہ توڑنی بانو والا ہے جینے کی طرف دیکھ نہ مرنے کی طرف دیکھ جب چوٹ لگے دل پہ مدینے کی طرف دیکھ سپڑے صلی اللہ علیہ وسلم کا یا یا رسول اللہ سپڑے صلی اللہ علیہ وسلم کا یا حبیب اللہ سنے کون قصہ دے 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 سنے کون قصہ دے 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 میرا غم گزار چلا سنے کون کون قصہ دے دے میرا غم گزار چلا گیا جسے آشنا کا پاس تھا جسے آشنا کا پاس تھا بابا بابا چار چلا گیا وہ ہی پسم ہے وہ ہی دوم ہے وہ ہی عاشقوں کہاں جان ہیں حکمی تو بس حکمی تو بس میرے پیر کی حکمی تو بس میرے پیر کی حکمی حکمی تو بس وہ ہی پسم ہے وہ ہی دوم ہے وہ ہی عاشقوں کہاں جان ہے حکمی تو بس میرے پیر کی حکمی حکمی تو بس میرے پیر کی جو تہے مزار چلا گیا حکمی تو بس میرے پیر کی حکمی تو بس میرے پیر کی جو جو مزار چلا گیا وہ ہی پسم ہے وہ ہی دوم ہے وہ ہی عاشقوں کہاں جان ہے حکمی تو بس میرے پیر کی حکمی حکمی تو بس میرے پیر کی حکمی تو بس میرے پیر کی جو تہے مزار چلا گیا مزار و دلشنا و دعا ربی و دعا نواز ماہ جدی وہ حسین بہر علوم دے وہ حسین بہر علوم دے میرا تاجدار چلا گیا وہ حسین بہر علوم دے وہ حسین بہر علوم دے میرا تاجدار چلا گیا کہاں اب اس میں وہ گرمیاں کہ نہیں رہاں کہاں اب وہ شوکر میں محسنیاں کے مپر وقار چلا میں ملتمی سوسن نابی محمد غلام حسین حسین صلی اللہ علیکہ یا یا رسول اللہ اللہ وصل ملئے کا یا حبیب اللہ اللہ سخائم کی وراثت ہے عطائن کی وراثت ہے علی کے ہیں یہ گھر والے عطائن کی وراثت ہے یہ پتھر مارنے والوں سے بدلہ نہیں ملیتے یہ پتھر مارنے والوں سے بدلہ نہیں ملیتے کرم ان کی وراثت ہے دعا ان کی وراثت ہے علی کے ہیں یہ گھر والے وراثت ہے عطائن کی وراثت ہے ابو بکر نانا محمد عارف کریمی صاحب صاحب نہیں صاحب نہیں صاحب گجرا والا سے آپ تشکلائیں حدیعہ یا قدد بیش کریں درودِ پاک حضور کی بارگاہ میں صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وَسَلْمَ عَلَيْكَ یا حبیب اللہ محبوب خدا دائے سردار زمانِ اللہ سارے کہوں در زمانِ اللہ مغبوب خدا دائے سردار زمانِ دار جد سارائی اے جد سارائی منگتائے حسنے لے دنانے جد سارائی مغبوب خدا دائے حسنے لے دنانے دا جد سارائی مغبوب خدا دائے حسنے لے دنانے دا مغبوب خدا دائے سیدہ کلیج سدیر حسنِ نوح علی پھلنے سیدہ کلیج سدیر کی شان بیان کرا ہے دردِ گھرانِ نعرہ رسالت کی شان بیان کرا سیدہ دے جرانے دا تو زخچ نہیں سڑ سکدا سڑھائے اقیدائے سیدہ دے غلام ہے تھے الحمدللہ تو زخچ نہیں جا سکدا سڑھائے اقیدائے او دو زخچ نہیں جا سکدا سڑھائے اقیدائے کون جیدے گل چھے پتا ہووے سجا بہت چھوک کہنے سڑھائے اقیدائے سڑھائے اقیدائے کاری صاحب ماشاء کا یا حبیب اللہ بڑے شاہ اور انہیں مریض اصل ہم پاری صاحب ہو رہی ہے شیر پڑھ دیں انہیں سرکار دی یا دیوچ بس جی میں آدھری لونی یا میرا غوث جلی یا میرا غوث جلی یا میرا حق یا میرا غوث جلی گردے اوپلی اوپلی میں تیرے درد کھلی یا میرا یا میرا حق یا میرا حق یا میرا غوث جلی گردے اوپلی اوپلی اے صد کا حسنین دہے اے زہرہ دے چین دہے صد کا حسنین دہے زہرہ دے چین دہے ساڑی قسمت میرا گردے اوپلی اوپلی یا میرا حق یا میرا حق یا میرا حق یا میرا غوث جلی گردے اوپلی اوپلی میرا حق آپ فرمو دینے آل اولاد میں تیری دا منگتا سید پیچھے اولاد یلیدی آل نبی اولاد یلیدی او تے صیرت شکل اوہ تے کھپا پیچھے اوہ تے کھپا اولاد یا سید پیچھے رود پاپڑ صلی اللہ علیہ وسلم رسول نانا بابا علی رسول نانا بابا علی رسول نانا بابا علی رسول نانا بابا علیہ وسلم رسول نانا بابا علی رسول نانا بابا علی رسول نانا بابا علیہ وسلم حسین پانچ تن دا پنجوان جیئے عجیب پچھنا حسین کیے حسین پانچ تن دا پنجوان جیئے عجیب پچھنا حسین کیے اور حیران سب نے یزیدی ٹولے بغیر دڑتوں حسین بولے حیران سب نے یزیدی ٹولے بغیر دڑتوں حسین بولے بغیر دڑتوں حسین بولے حیران سب نے یزیدی ٹولے بغیر دڑتوں حسین بولے حیران سب نے یزیدی ٹولے بغیر دڑتوں حسین بولے اے ہو شہیدہ دی زندگیے عجیب پچھنا حسین کیے اے ہو شہیدہ دی زندگیے عجیب پچھنا حسین کیے ایک کلام اور صرف دو اشارہ حسین بارجازت آیا نہ ہو گا اس طرح حسن و شباب ریت پر آیا نہ ہو گا اس طرح حسن و شباب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے ہلا بریت پر سمجھوانا بننا اچھا بولے سبحان اللہ ایک کربلا دے اندر آقا حسین لجپال دی گال ہو رہی ہے نبی دے کرانے والے دی گال ہو رہی ہے جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا کترہ عیاب کے بغیر اتنے غلا بریت پر اور پیاسا حسین کو کہو اتنا تو بے عدب نہیں پیاسا حسین کو اتنا تو بے عدب نہیں لَمْسُ لَبِ حُسین کو ترسا ہے آر ریت پر لَمْسُ لَبِ حُسین کو ترسا ہے آر ریت پر اور آخری بات آلِ آلِ نبی کا کام تھا آلِ نبی کر گئے آلِ نبی کا کام تھا آلِ نبی ہی کر گئے کوئی نہ لکھ سکا عدیم ایسی کتاب ریت پر آلِ نبی کا کام تھا آلِ نبی ہی کر گئے آلِ نبی کا کام تھا آلِ نبی ہی کر گئے کوئی نہ لکھ سکا عدیم ایسی کتاب ریت پر آیا نہ ہو گئے اس طرح حسن و شباب ریت پر گلشن فا دماغ تھے نعرہِ تحقیم نعرہِ غوصیہ گرامی قدر ہمارے درمیان طریقہ شریعت صاحب زیادہ حضور قبلہ پیر سید تنبیر حسین شاید بخاری آستان آلیہ پیر منعیت حسین شاید بخاری دامت برکات ملالی آپ تشکلائے اور آپ کے ساتھ صاحب زیادہ پیر طریقہ پیر سید شویب علی انپر شاید صاحب آوان ڈھائیوانا آستان آلیہ پیرہ یاد شغلی رحمت اللہ آپ تشکلائے میں سمیم قلب سے آپ کو خوش آمدید بھیج کروں میرے پیر آگا سارے پیرہ بادشاہ سلام جنابی بادشاہ سلام آفتے آگے اے گربائی پڑھنی آہ رب دخان رب دخان کرم صدا تے تے اوچی شان صدا دی کلی دیئے کملی والے بھی آل دار فرد ہونا خاص مربانی رب جلی دی تے بھلو بھلو خاص مربانی رب جلی دی کلی دیئے کلی دیئے کلی دیئے یا راو جو اولاد محمد علی دیئے اے ناو تے دو دو حرام یا راو جو اولاد محمد محمد علی شان مولا علی دے کردہ میں کی دسان محمد فکر خلی خلی لگ کلی خلی پھر محمد میکائی لگر کے اسرافی شان مولا علی دامے کی دسان فخر کر دے نیجتے خلی لگر کے ہوتھے سیکھتے پیغلا پیانو میکائی لگر کے اسرافی دے بچہ ہی ناجے کر پوسین مکر تے پھر نگیر دے جبرائیل پر گئے اتے ادب دی اتے ادب دی ہاتھ سردار ہو گئے بوا لنگ دے نہیں چنابِ ابو بکر صاحب آپ تشکلاتے ہیں امام با فاق سرکار دی پنند بارگاہ دی اندر دروتی پاہ در نظرانہ پیشکو رسول اللہ علیہ کا یا رسول اللہ وسلم علیہ کا یا حبیب اللہ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے جو رب دعا نمکا محبوب یگانہ ہے قربل سے ہمیں جس نے اس پر لگانہ ہے قربل سے ہمیں جس نے خود پاری نگانہ ہے زارہ کا وہ بابا ہے سنین کا نانہ ہے زارہ کا وہ بابا ہے حسنین کا نانہ ہے ماشاءاللہ قربل سے ہمیں جس نے اس پر لگانا ہے آپ کہتے غلام حشر میں جب سیدن ورہ کے چلے لیوائے حب کے سائے سر اٹھا کے چلے نسیل ان کے سیوا قوم ہے رسول ایسا جو بخش رانے پہ آئے اور بخش رانے پہ آئے اور بخش رانے پہ چلے کملا ایک مصدس پیش کر رہا ہوں شاکر شجاباندی اس پہ کیا کہتا ہے اندر ساکو آنسرے ہین مٹھے مدنی دے ساکو آنسرے ہین مٹھے مدنی دے ساڑے حال اٹھے کرم ہزار کیسن ساکو آنسرے ہین مٹھے مدنی دے ساڑے حال اٹھے ہزار کیسن ساڑے حال اٹھے کرم ہزار کیسن صدیق عمر نال عثمان علی ساٹھے حامنی چارے یار کیسے ساٹھے حامنی چارے یار کیسے اسی تیر دی کرنی حشر دے دل اسی تیر دی کرنی حشر دے دل اوٹھے جلنا کر سونے سرکار کیسے جنے سیرے شاکر کام میں ہاں اوٹھے لب ہی ساں دونے بار ہوسے اوٹھے لب ہی سن اوٹھے لب ہی سن اوٹھے لب ہی سن تے دیڑے بار ہوسر میں انتہائی محبت ورقیدت سے ملتلیسوں جنابے اے کلیم اللہ حیدری صاحب آپ شپناتے ہیں اپنے ملفوزاتِ عالیہ سے ہمارا قلوب و ادھان کو موطر کرتے ہیں نعرہِ تکبیر نیار سجاہت بلند کر گے نعرہِ تکبیر جتنا مجمع ہے صداق اور قدر قدر نوجوان محبت سے مل کے اللہ کا نام بکار نعرہِ تکبیر اب دونوں آت نعرہِ ریشحالت ہم سب کو خیراب مدینہ کا داددار عطا کرتا ہے نعرہِ ریشحالت نعرہِ عیدری نعرہِ تحقیق نعرہِ غوشیہ سیاسی ساتھ جائے خدمی طور علیہ عبداللہ علیہ عبداللہ عبدالعالمین و لا عقب کر کر توکیم والصلاہ والأخن واللال سید اللہ ایبا المرسلین اما بعد فوز باللہ من الشیط و حردین بسم اللہ و امام الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیم لا خوف علیم ولا هم يحزنون صدق اللہ مولانا العظیم صدق رسولہ النبی جلکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یسلون علی نبی یا ایوہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اچھی آبادنا ذرا پلاند آبادنا درود و سلام پڑھئے سلام احباب دیوکار مقتصار جے دورانی کے اندر ٹائم بہت تھوڑا ہے اجدہ اپروگرام ختم چیلم شریف آل نبی اولاد علی سازدہ غوثل غراء پیل سیدی نائر فقد حسین شاہ صاحب قادری نبر اللہ مرکدو آبادا اے ختم چیلم شریف ہے آپ آباد قرب جوارتوں بزرگان اور جتنے نوجوانان اسلام ہم تشریف لے کے آئے ہو آسانہ علیہ قادریہ شاگریہ شریف پورا لاہور دے اس سرزمین دے ہوتے اس دی اس دی اندر آل نبی اولاد علی پیل سید زیچان یو دین شاہ صاحب زیدہ شربو آپی تشریف فرمان آل نبی اولاد علی پیل سید اسرار مہیو دین شاہ صاحب اعلانی قادری آپی تشریف فرمان اور آل نبی اولاد علی پیل سید تنویر حسن شاہ صاحب بخاری زیدہ شربو آپی تشریف فرمان آل نبی اولاد علی پیل سید شعیب اکبر شاہ صاحب آسانہ علیہ بابا حیات شاہ بلی سرکار آپ بھی تشریف فرمان آل نبی اولاد علی پیر سید کونین مہید دین شاہ صاحب زیدہ شربو آپ بھی تشریف فرمان جتنے نمیں چہرے میرے سامنے مجود اندینہ دے اسماعی گرامی تمہیں واقع نہیں اللہ تعالیٰ تمام دا اپنا آنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے صرف دس منٹ دے اندر اپنی گفتبو سمیت لانگا کہ بلدہ حکم ہویا میں انہوں بی پچی مہنٹ ہے لیکن میں اس حالات انہوں نے رکھ دے ہویا تقریبا انہوں کو دس چوبارہ مہنٹ دے اندر اپنی حادری کمپلیٹ کرنگا ایک میں دو شیر پڑھنے ہوں گا میں نہ مل کے پڑھنے اندرہ آہ کوئی گل باگی رہے گا نا چمن رہے جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہے جائے گا دین حسن رہے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہے گا مل کے پڑھنے جہاں میٹ جائیں گے لیکن یہاں نام شاہ ہانے جہاں مٹ جائے گے لیکن یہاں حشل تک نہ مو نشانے پانج تن رہ جائے گا حشل تک نہ مو نشانے پانج تن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا اے گل جناب والا ارد کردہ جاما میرے دو پہلے منکبت ایمان حسین پیش کی تھی گئی آلے نبی اولاد علی پیت سید ہونین و یدین شاہ صاحب نے آپ نے جناب والا منکبت ایمان حسین پیش کی تھی اس اسطانہ علیہ قدریہ شادریہ دے ایک مرید نے منکبت ایمان حسین پیش کی تھی یاد رکھے جائے میرے مسلمان مرے بزرگو بھائیو نوجوان نو یاد رکھے جاؤ جس وقت نے یزید نے سر اٹھایا ہے آلے نبی اولاد علی پیت سید ہونین و دا مقابلہ کیتا ہے وہ دا سر خم کرن لئی حضور دا گھرانہ تیارے گا وہ دا خر خم کرن لئی حضور دا گھرانہ تیارے گا اہی گل کر کے واقعہ کربلا میرا موجود نہیں ہے اس جانتے اتنا ٹائم نہیں کہ واقعہ کربلا پورا بیان کر سکا لیکن اتنی گل کر دا لیا ماہ محدد سے بنے قصیر نے اپنی کتاب البی دایا ون نہایہ دے انگر ایک جملہ نکل کیتا جاگ دے بٹے ہو سمان اللہ کیا چکے محدد سے بنے قصیر نے اپنی کتاب البی دایا ون نہایہ دے انگر جملہ نکل کیتا کہندہ ہے جب اندنا بے مالا کربلا دے میدان دے اندرو امام زین اللہ بے دین پاک دی زیر سلا رہت ایک چند خان وادان رسول واپس آئیان یزیز نے دربار دو چلے آنڈا گیا اے نانو یزیز کرسی نے اُتھے بیٹھا ہویا لکھ کے اُتھے لکھ رکھ کے بیٹھا رہا بی بی سینہ پاک سلام اللہ علیہ ایک کار بی بی سینہ بے یڑی مولا علیشہ نے خدا دیا سابزادیاں امام حسین پاک دیاں جناب والا ہم شیرہ موتروان ہے آپ دی زیرے سدالہ کے دو کپلا آیا یزیز نے دائیں جانے بکھڑا کیتا چو بیٹھے دو تے کھڑا ہوکے گین لگا گین لگا زینہ بے کیا ہے آج تیرے نام لین والے سارے کھپموں گینے ہو سارے شہاد پانوش کر گینے اُن کی آمد تک تو اڈا نام لین والا کوئی بھی ہونا تو سنسیرے مشہش نے آئے سی ہو او میشہش نے تُسی پورا نہ کر سکے ہو اُن تو اڈا نام لین والا بھی کوئی بھی ہونا اُس جگہ دبی بی سینہ پاک نے گل کی تھی فرمایا یزیدہ سونا فرمایا تیرا نام کوئی بھی لے گا کیامل تک کوئی بھی نمازی ہو لے گا نماز پڑے گا اُن دی اُس وقت تک نماز مکمل نہیں ہو لی جدو ساڑے نانے تے ساڑے تے درو دو سلام پوڑے گا اُن دی نمازی مکمل نہیں ہو لی فرمایا یزیدہ تُو پیڑیاں گلہ کرنے اتنی کا لئی اندرو جنران محسن نے ازان بلان کی تھی جدو ازان دلے چھے اشہدو اللہ محمد و حصول اللہ کے پہنچ آئے بی بی سینہ پاک نے فرمایا یزیدہ سونا اجڑا یہ ازان دلے چھے نام آرے آئے اے تیرے دات دانے اے تیرے نانے دانے کسے تیرے بلدے دانے اے نام آرے آئے اے نام ساڑے نانے داری آئے اے نام ساڑے نانے داری آئے اور تیامب تک ساڑے نام لین والے یاد رہنگے اے میرے مسلمان بھائیوں آسوان آلیا شاشر یا فادریہ دیان والوں یاد رکھنا یزیدہ پندرہ پترہ پانچ دیں گا سانا آج تک یزیدہ نام لین والا کوئی نہیں کربلا دے چوئے اے نام رہی وان پاس آیا امام زین اللہ پہ دین پاک جنہ دینہ ساری تنی چلی آج دنیا دے ہر کونے دونتے سید مدلودے ہر دنیا دے کونے دونتے سید شریف پرمانے اے مجھور دے گھرانہ اے خانوادہ اے رسول اے سواب دے میانا یہ دل بھی سانی ہے یہ جان میرے نہ مل کے پاہلے گا میری حاضری دے دو منٹ رہ دینے بعد کی باکہ اس تو بعد کل ختم ہے یہ دل بھی سانی ہے یہ جان ہے الحمد بھئی اپنا تو امام حسینی ہے جیڑی آیت پڑھئی ہے اللہ کل اللہ تبارک و تعالی فرماندہ اللہ اینا اولیاء اللہ لا خوف علیم اللہ 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 رب زلجلال فرماندہ میں نے ولیانوں کوئی خوف نہیں کوئی ڈر نہیں اے دناب والا پیغام دینا چاہنا ماں اے اللہ دے ولی ایسے میں دننا لنا کوئی خوف نہ دارے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی انہوں میں آپ روایت بیان کر دیں فرماندہ نے ایک مرد با نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدھی بارکہ دوچ عرض کی تھی یا رسول اللہ اے کیڑے اللہ دے ولینے اے نبی نشانی یقین ہے فرمایا اونانو دے کھو تے خدا یاد آجاوے فرمایا اونانو دے کھو تے خدا یاد آجاوے اے ولیان دے نشانی ہے فرمایا قیامت والے دے لے جدو دوست دوستہ نہیں روے گا نیر ویردہ نہیں روے گا پر آجری والے تعلق چھڑ کے تور جانگے فرمایا اس وقت اللہ دا ولی اپنے مریدہ میں پہچان پہچان کے جنت چلا کے جاوے گا فرمایا ستر ہزار لوگ بیری صاحب کرنا تک داخل ہوں گے پھر ہر بندے دے نال ستر ستر ہزار بندہ نال جنت جاوے گا حضرت عبداللہ ابن عباس فرماندے نے عرض کر دیں اپنے آقا ستر ہزار بندہ کنے لائے کے جانگے فرمایا اس ستر ہزار لوگ جیڑے بیری صاحب کے جنت داخل ہوں گے او میرے اللہ دے ولی میں فرمایا جیڑے اُنا دے مندر والے ہوں گے فرمایا اُنا نیوں بانوں پکڑ کے اپنیا جناب لینہ سیدھیاں کرانگے اپنے مریدان دیاں لینہ سیدھیاں کرا کے اللہ دی بار کا دل سفارش کر کے جنت چلا کے جانگے اِسَسْتَانِ رُوتِ عقیدت منت شریف پرماؤں اِنہ پینا سیبان آلو نبی اولاد علید خادل ہنگ جھو اِتنی کل یاد رکھتے جاناں زمانہ توفان کرتا چل پائے اِدھر چل پائے بارشہ آ جانا اے پہاڑ حرکت کر جاناں لیکن یاد رکھنا جیسے والی اللہ دا دامن پکڑے آئے جیس پیر دامن پکڑے آئے دنیا میں سمر جائے گی آخرت میں سمر جائے گی آمین واقع بایا بسم اللہ الرحمن 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 الر آنا قبول فرمائے ساڑھے والد گرامی مرشد گرامی تو ہر بندہ ہی واقع فیاد ہے انہیں نہیں محبت جی آئے نہیں ایک آیت مقدسہ لکھی ہے والفجر والا یالین آشر اس آیت مقدسہ تو سرکار دے وسال دا دن جڑھنا تاریخ وہ بالکل واضح ہوندی ہے مختصر جی گال دو لفظی گال کر لگا والفجر والا یالین آشر ایک تھوڑا جا علمی بھی نکتہ ہے اللہ نے فرمایا قسم امین فجر دی تک قسم امین دس دن آدھی سال جو پورے تین سو سٹھ دنیں تک اللہ کسی دن دی قسم نہیں کھا دی بلکہ دس دن آدھی قسم کھا دی والفجر والا یالین آشر آکھا قسم امینو سفیدی دی تک قسم امینو دس دن آدھی میں بیٹھا خیال کی تھا کہ کیوں بار بار ریپیٹ ہو رہے ہیں میرے ذہن دے اندر تے جس وقت علماء طریقہ دا ہے حصول ہے کہ جنہوں کسی آئیت دی بار بار ریپیٹ اندا ہوئے یا کوئی سمجھ نہ لگ دی ہوئے دے اورے عدد کر لیں دے نے مختصر جی گال جس وقت عدد کر دے نا تے بانگے نو سو سٹارٹ نو سو سٹار دا میں اوڑا اپنے حساب دے مطابق جس وقت عدد کر دیا دے او بانگیا لفظ چار میں خیر چار کی تے سرکار دا بھی سال چار زل آجن ہویا دن دے وقت ہویا اور جنہ دینا دی اللہ دی ذات نے قسم کھا دینا انہ دسا دینا دے بیج ہویا اور جمعت المبارک دا بابرکت دن پھر انشاءاللہ کے دے موقع ملے دے میں ذرا تفصیلاں گال کر آنگا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ شریف سنہ تے او تھے دو گروہ سن ایک سی کافر ایک سی مسلمان ایک سی کافر دو جیسی مسلمان جو رہے حضور عجرت کر کے مدینہ تشریف لے کے آئے تے تین گروہ ہو گئے ایک مسلمان ایک کافر تے تیسرا منافق کافر کو لو بندہ بائی سکتا پتا ہے مشرق ہے کافر ہے لئینا مردودہ فلان بائی سکتا ہے منافق انہوں کہیں دے نے ابو ساڑے دو لفظی گال کر دے نے اتو لائلہ دے بھی چور سلا جھٹکی گال تے آپ دییاں گلہ ایسیانے کے پورا تصوف اگرہ کھونا کہ کو بندہ چاند ہے کہ میں فقیر بان جاؤں تے فقیری دا ایک دو لفظاں جا آپ نے پیان فرما دیتا یہ رو مرید کر دے تھا تے فرما دے تھا پتر ہاتھ پیر کم کار وال دے چیت سونے یار وال جڑا بندہ سمجھ دا ہے وہ اس گال نو سمجھے گا کہ تصور شیک دی گل آپ نے دو لفظاں دے اندر سمجھا چھڑی فرقہ باری یہ جڑا بندہ پی آئے اورے بارے آپ دا جملہ سی بڑا زبردست جیا کی فرما دے تھا فرما دے دو روٹیاں تے چمچہ دالدہ جڑا انہوں کھاوے او ساڑے نالدہ دو روٹیاں تے چمچہ دالدہ مطلب کی یہ یارمی شریف اور جڑا گوز پاک نو نہیں ماندہ فرمایا ہوئی پیشانڈ جے جڑا یارمی نو نہیں ماندہ ہوئی پیشانڈ جے جڑا ختم درود نو نہیں ماندہ ہوئی پیشانڈ جے دو لفظی گال دو روٹیاں تے چمچہ دالدہ جڑا ماندہ ہے جڑا کھاندہ ہو ساڑے نالدہ اپنا مسئلہ کا اپنا مذہ بیان کر دیتا سرکار دی ازاد مدینہ تشریف فرما ہوئے تے تین گروہ واضح طورتے سامنے آگے ایک مسلمان ایک کافر تے تیسرا منافق منافق انہوں کہندہ نے جڑا کلمہ پڑے اتو دے بھی جو کلمہ نہ پڑے اتو لاہلا دے بھی جو حرسلا تے منافقان کو لو صحابی بھی پڑے تانگ سان تے حضور بھی پریشان سان تے سرکار جس وقت شکیتہ ملنی ہے بار پر شکیتہ ملنی ہے جی فلانے نے آجکیا کلمہ بھی پڑھتا فلانے نے آجکیا کلمہ بھی پڑھتا تے حضور پھر دریائے رحمت ایک دن ذرا نہ اب دا جلال جڑا سی نہ پورے تھوڑا جا اور رویتی آگیا ساڑا ایمان ہے اللہ دی ذات نے حضور نو ہر شاہ دا علم سکھا چڑھے دنیا دونوں جہانت بلکہ کل جہانت دے اندر حضور دا استاد کوئی نہیں سوائے اللہ دی ذات دو دیکھو آیت بندہ ثابت کر کے بکھاوے اللہ دی ذات نے حضور نو پڑھایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْتَكُمْ تَعْلَمْ فرمایا محبوب جو تُو نہیں سی بھی جاندہ سی دن وہ ہر شاہی سکھا چڑھئی ہے تے اوہ وکھری گالہ حضور پردہ پا دیں تے وکھری گالہ ظاہر کر دیں تے ایک دن شکیتہ بہت ہی ہیں ملیاں نا ملیاں 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 مسجد نوی چاہ زور بیٹھے تھا تے سرکار دی ذات نے نا جرو بہت ہی ہیں شکیتہ ہوئی ہیں مسلمانہ دا مجمع سی کلمہ پڑھنا لیا دا مجمع سی تے منافقانہ دا بھی وچے ٹولا سی حضور فرمایا بھئی جنہ اور زگیہ برداشت کر لیا ہے انہیں گالہ ہے کہ میں تو انہوں کہنا کہ اپنے آپی جیڑے مننا لینا اتھوں تو وہ میری مسجدوں بار چلے جاؤ حضور فرما شڑیا جیڑے مننا لینا اتھوں تو وہ مسجدوں بار چلے جاؤ کوئی نہیں نکلیا حدیثہ ایک گال موجود ہے سرکار نے فرمایا چالوئے فلاں بن فلاں دفاہ جا تو منافق ہے چالوئے فلاں بن فلاں تو ہی دفاہ جا منافق ہے منافقین دے ٹولے نو حضور کن شڑیا تے ساٹھے سرکار نے حضرت سید پیر فیض محیدین دی ذات تے آبدہ کی کمال سی آپ نے بھی فرمایا ہوئے جیڑا منافق ہے نو بار چلا جائے جنہوں نام باز آئے تے سرکار پھر لکھ کے لا شڑیا سرکار نے لکھ کے لا شڑیا اور اس نے دوران فرمایا لکھ کے لا شڑیا بھئی جیڑا منافق ہے نہ ہو یہاں داخلہ دربار شریف تے بند ہے یہاں داخلہ دربار شریف تے سرکار فرمایا تے جنہوں آئی واری ساٹھے پودی انہوں نے بھی کم کی تا نانی لفاں گا کیونکہ مولا لیدی ذات کی فرمایا تھی حضور نے جس وقت جبا پیش کیتا نا ارشان تو جبا آیا تے حضور دی بار گا تے حضور نے فرمایا اللہ نے فرمایا بھی باہنو دمی جیڑا کوئی میری خاص صفت دا مرکز ہوئے تے پھر حضور پوچھے علی کو لو ہاں بھی علی جبا تینوں دے دیں دے کی کریں گا ارد کی تی سونے آن میں لوکان دے اہبان دے پردہ پاوانگا لوکان دے اہبان دے پردہ پاوانگا عزیوی علی دی اولاد آن اس وحاں سے گال واضح نہیں کرتے لیکن میں کلہ والے دنے گال کی تیزی میں کہتی بھئی اس سادہ نظام ہے سادہ معاملہ ہے صداتے کی رامدہ معاملہ ہے کوئی مرید خبردار سادے معاملے دے اندر دخلندہ دی کرن دی کوشش نہ کرے بعض دے دورتے جیڑے آئینے ہوئی سوندے پہنے جیڑے نہیں ہے انہیں دی کر میری گال پوچھا دے ہو میں بڑا سدھا سدھا ڈریکٹ بندہ ہوا کوئی اولے چھوپے علی گال نہیں رکھ دا تے سادہ معاملہ ہے اس معاملے دے اندر کوئی بندہ پہن دی کوشش نہ کرے اور دنیا بھی تباہ ہو جنہی ہیں تے آخرتے ویسے ہی ہو جنہی ہیں اکیل صاحب نے کہا اللہ سنائیے نا حب اہلِ بیادے والے نال کہ اہلِ بیادے نال محبت کرنے والا اللہ دی داد کی یہ نام فرمان دا ہے تے جیڑا بغزے اہلِ بیاد رکھ دا ہے فرمائے پانچ سو سال جنت دور ہوئے اور پانچ سو سال تک حالانکہ جنتی خوشبو پانچ سو سال دی مسافتے آن دی ہے تے جیڑا بندہ بغزے اہلِ بیاد رکھ دا ہے پانچ سو سال دی مسافت ہوئے انہوں جنتی خوشبو بھی نہیں آئے گی جنت جانا دے بڑی دور دی گال ہے تے جی باز نہ آئے تے پھر اے وی دے اجازت ہے کہ انہوں نے شرط دوجہ نو مفہوظ کرنا ہوئے تے پھر اہل نہ دے میں آئے تھے لے کے لا سکنا ٹھیک ہے ایک گال میں کرنی ضروری تھی اس وقت سے تو اڑے دوستان کے محبت نہ لائے ہو جیڑے کوئی شرارتہ کرتے پینا تو اپنے آپ نو ذرا وکھڑ جیڑا کوئیڑا ہوئی کر دیا گا جیڑی کوئی شرارتے ہوئی ختم کر دیا گا جیڑی منافقت ہے پھر دو ہی چیزہ ہونگی ہیں یا مومن ہو جائے گا یہاں پھر اگلے پینڈ ہو جائے گا منافقت نہیں رہن دے آنگا مالک دی جاتا سارے دوستان دانا قبول فرماوے حافظ صحیح زیشان مہیدین شاہ صاحب جو کہ ساڑے وڈے بھائی نے یہ برادری تھی توڑ دے انہ دے سر دے پگ رکھنی ہے انشاءاللہ ساڑی والدہ دا حکم ہے اور مطابق اسی حکم کرنا ہے حضور دا ہر صاحب زیادہ جانشین ہے سرکار دا ہر مرید جڑا محبت راکتا ہو جانشین ہے تمہیں جائے گا نہیں آپ نے واضح طور دے ارشاد فرمایا سی دوزار سترہ دے اندر جس وقت تاج مبارک دا فرمایا سید زیشان سید ارمان اور سید اسرار فرمایا اے میرا نظام موجودگی جو بھی تے میرے تو بعد بھی اے ڈیرے دا نظام چلان گئے ٹھیک ہے اکو ساڑی اپنی گال لے ایسی جنہوں مردی گاں کار شڑیئے جنہوں مردی نہ کریئے کوئی بندہ ساڑے معاملے دے اندر دخل اندازی کرن دی کتان کوشش نہ کرے بات چلانا کہنا پھر پھر ممید سید ہاں تے پھر سید جلال بھی بڑھا دے جمال بھی بڑھا اس گال دے تسی جڑنا پورے متفک رو وہ تے کوئی بلکل فتنہ فضاء دی یا کوئی ایسی ویسی گال ابل کے تے آئی کوئی نہیں ساڑے دربار شریف دے ہوتے ساڑے آستانے دے ہوتے کو خرابی کرن دی کوشش کرے گا وہ چاہے رشتدار ہے چاہے مرید ہے غیر مرید ہے کتان کسن کوئی اجازت نہیں ساڑا معاملہ ہے ہزی یہ بڑے آسان اندازنہ لالوکار چکے ہیں اور انشاءاللہ اے سترہی معاملہ اے دن بہ دن سرکار تھے ونڈیاں ساری ہیں بڑے آسان اندازنہ نظام چلا کے کہنے ہے جی تو اس سے طریقے دے مطابق جیسے نہ سرکار نے نظام چلایا ہے یہ نظام اس سترے ہی چالدہ رہے گا کوئی ورلا آستان نہ ہوئے گا جتے اے ہو جا سرکٹ اے ہو جا نظام ہوئے گا اللہ دے حکومنال میری سرکار تھا بڑا کرم ہے لجبال دی بڑی رحمت ہے کسے میں دیکھے کہنا سرکار دی ہیں بڑی ہیں کرامتہ ہیں بیان کرنا کہ تو اسی سوچ دے رو ہوگی یا روی گال ہے انہوں نے جو ایک گال دے بھی تھا انہوں نے سینہ والفجر والا یالی ناشر تو جناب دی عام طورتے تو گال دی فرمایا صدات کرام کوئی بھی ہوئے انہوں کے لائکے ہو حافظ قرآن کوئی ہوئے پیچھے نہ کرو فرمایا حافظ قرآن جی قرآن پہ آو ویدہ انہوں پیچھا کر لوگے تو جی پھر حافظ قرآن ہوئے فرمایا انہوں کو پیچھا کر دے یہ حافظہ اعلان سی یہ محبت سی فرمایا بھئی اجے پتر کوئی بھی اس پاسی نہیں سی فرمایا جیڑا سب تو سنا ہوئے گا اللہ دی راج دے آنگا سب تو سنا ہوئے گا اللہ دی راج دے آنگا پھر اجی چھوٹے چھوٹے ہوں دے تھی آپ فرما دے تھا فرمایا بھئی چار پتر میرے امام مسجد نے چار پتر میرے موزن ہون گئے تو اجی سوچ دے ہوں دے تھی کہ ایک عصرہ ہو سکتا ہے اجی اس گال سوچ نہیں ایک عصرہ ہو سکتا وزدشان صاحب اس پاسے کہے سان امام مسجد نے مدارس والی سائٹ دے بات چو میں نو اللہ نے تفیق دیتی سرکار دا کرم ہویا تھے ممی یہ چلا گیا کنین شاہ نو تفیق ہوئی اسد شاہ نو تفیق ہوئی تے چار امام ہو گئے تے پنجوہ ساڑا بھائی سید احسان شاہ ہو بھی امام ہو گئے میں سوچ دا تھی کہ یار اب بھنے تے چار اکے سان ایک پانچے گیمے ہو گئے میں سوچ دا تھی اب بھنے تے کہا تھی چار امام ہو گئے تے پانچے گیمے ہو گئے تو پھر پنجوہ نہیں رہا اور پھر اپنی دعا دے چلا گیا کیونکہ اب بھو دے مو جو نکلی اسی گالے کہ چار امام مسجد نے تے چار موزن نے ٹھیک ہے مالک دیدہ توڑا آنا قبول فرماوے بلکل مختصد باقی زندگی رہی تے گلہ ہوں دیئے رہنگی اکرامتہ بھی بڑی ہے اس نا مانگا اور علمی گال بھی بڑی کرانگا ہونے چھاپے دعاینے دو ساڑے کی نا دوڑا بائی سلیم بائی سلیم صاحب اے ذرا سرکار دی چادر پوشی کرنی ہے اس تو بعد اسی اتھے بیٹھاں گے بیٹھ کے دعای خیار ہوگی ختم پاگ ہوئے گا سارے دوست لنگر شریف کھا کے محبت نال جیڑا دوست رہنا چاندہ اور ہوئے جیڑا دوست جانا چاندہ انہوں اجازت ہے تے میں بڑی محبت نال گزارش پیش کرانگا ساڑے مامو سید تحریر آسن شاہ صاحب ہر لحاظنہ لی ساڑا ساتھ ظاہری طور دے باہر لحاظنہ ساڑا محبت فرمائی اور بڑے اندہ آقادہ کی تا مالک دی زیادہ اندہ آنا قبول فرماوے اور جنہا نو دوزی مناسب سمجھ دے ہو ساڑے محززین دے وچوں وہ ذرا کھڑے ہو جان تے پیر سید زیشان میں یدین شاہ صاحب آپ دے برادری دی ریپا کرنا وہ آپ دے سیر مبارک دے رکھن تے اس وقت چادر جڑی پیش کرانگے تے اس وقت دعائی خیر ہو جائے گی کھڑے ہو جانا آن جی سید رمی شاہ صاحب شاہ جو پاگت میں آنکہ ایسی کے کالی بجی ہے بس ہے کوئی وہ جیڑا رواج رسم ہندہ ہے وہ دیت ہے تو یہ پکہ کھا دی ہیں رہے پکہ کھا دی ہیں کوئی علیہ جگہ لے سکتا ہے نہ ہونا برگا ہو سکتا ہے جو سلو نمازیہ جو کرن نمازی فرمائی ہر لحاظ نال دنیا داری نالوی دین دار نالوی جو انہیں سلو ادا کیتا اے دنیا جانتے بڑے بڑے باپ آنگے پر جو انہیں سلو کیتا ہے بچے کے اندھے نے ساڑھے پیو ساڑھے پیو نے ساڑھے پیو نے ساڑھے پیو کی کیتا لیکن آج جسی علیہ لیلہان دنیا کے سرار شاہ دیوئے اللہ سنیا جو کچھ ساڑھا باپ ساڑھے پیو ساڑھے پیو ساڑھے پیو کر گیا اسی ہزارہ مرتبہ بھی جنم لئے اسیوں گال نہیں کر سکتے جو ساڑھے پیو ساڑھے پیو کر گئے الحمدللہ الحمدللہ ساڑھے دنیا دے سامنے بات موجود ہے اللہ دے کرم دے فضل دنال سرکار نے خاص کرمنوادی فرمائی الحمدللہ جو میں سرار شاہ نے گلہ کی تھی الحمدللہ ساڑھے اندر کوئی ایسی گل نہیں کہ جڑی ساڑھے اندروں کو سوئی بھی گزر دیکھ ساڑھے پر آمدللہ اللہ دے کرم فضل دنال ایسا کوئی معاملہ نہیں کوئی گل نہیں اور اسی سارا نظام اپنے بڑے آسنہ نے آسنہ علیہ کور شریف سرکار پیر فیاض میں ہی سارے سرکار امدلللہ اتھے نظام لے آئے ساڑھے بجوی کہنے سن کہ پتر جو کچھ ہے وہاں اتھے نظام انہوں نے چلایا اسی اتھے جو نظام جل لب ہے اتھے ہی اور جنی دیر تکر اتھے نظام چلان دے رہا گئے انشاءاللہ تیرون کا ہور بات دیا رہنگی اللہ دکھر محفظ اللہ اے برادری بیت سمجھ لو اے رسم و رواج سمجھ لو اتھے مطابق اے میں اے میں اے نہیں سینچاندہ لیکن چونکہ ایک رواج ہوندہ ہے معاملات نے اے سارے پائیان دے اتھے فاگے کرلے میرے اتھے پاگے نہیں ہیں اے سارے اتھے پاگے سارے دی موجودگی دے اندر اس سارے انسرہ میں انہیں نے ہر لحاظ ہر معاملات اے سن طریقے دے انہال اے پروگرام بھی سارے معاملات کیتے نے اور اللہ پاگ بہت زیادہ میرے پاہیندی خیر فرمائے اس آستانے انہوں بعد دشاد فرمائے اور الحمدللہ شاید اگے تو انہوں پتہ نہ ہوئے کہ میں دوبارہ دسنا جانا اے جنی جگہ موجود ہے اسی پانجبائی جیدے اندر میں احسان مہیدین ارمان مہیدین پیر اسرار مہیدین اور پیر کنین مہیدین انہوں پنجہ نے ابو جیدی موجود کی دی اندر یہ الحمدللہ اسی خوٹی اے دیرے واسطے جگہ وقف کر چکی ہیں اے تھے کوئی مکان نہیں بڑھے گا اے تھے کوئی کمرہ نہیں بڑھے گا اے تھے کوئی صرف اے آستانے واسطے جگہ مقصود سے اور انشاءاللہ ازیز اے تو انہوں دسنا مقصد تسری بھی گواہ ہو جاؤ کالنو ساڑھ آسی پانچ جنہیں الحمدللہ اور باقی تینا بھائیان جنہ کوئی جگہ نہیں سی آیا ہے کاردہ مکان سارا انہوں سی تینا دے دیتا ہے انہوں اپنی رہیش کرنگے اے پانچ جنہ پانچانہ حصہ جو معاملات جو دنیا داری ہے جو رواز ہے اے انہوں دی زندگی تھی اندر ہی اسی الحمدلللہ اللہ دے کرم و فضل اے دیرے باستے وقف کار چکی ہیں اس تو بعد سرکار دی قبر شریف طورب شریف جڑی یہ تیار کیتی کہ یہ اے دوستہ حباب دی محبت نال تیار کیتی کہ یہ امیر قادری صاحب انہ نے الحمدلللہ تعاون فرمایا دوسرے دوستہ نوی پانچانہ نوی پانچانہ فرمایا اور اس تو بعد اے سامنے انتہائی کوشش اے سامنہ جڑا مکانے اے دی خریدن دی کوشش کرنے بے ہیں جد و جہد بھی کرنے بے ہیں انشاءاللہ نزیز تاکہ اے رستہ کھول جوے تیار نوی علی بزار تو دوست سارے ڈیکلی طور دوتے اس آسنا نے دی پہنچ سکر دعا بھی کرنا اور محبت دا اظہار تو اڈا اللہ پاک قبول تے مذہر فرمائے اور بہت زیادہ خیار فرمائے تمامی احباب درود پاک دا نظرانہ پیش کر دے جاؤ درود پاک پڑ دے جاؤ اور دستار مبارک میرے مامو جان پیر سید تحریر حسن شاہ صاحب اور اور سارے دوست بیٹھ جاؤ میرے بانی آپ دی اور شویف شاہ صاحب اللہم صلی علی سیدنا محمد شویف شاہ صاحب عفضل شاہ صاحب چاچو جی ہاتھ لاؤ دستار مبارک دے ہاتھ لگا دی ہاتھ لگا دی برکت دے توڑ دے پیر ارمان شاہ صاحب ہاتھ لگا دی پیر اسرار شاہ صاحب اے بزرگانو وی لگا دی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بڑھ دے صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ سیدنا علی و سیدہ دینا فاطمہ و سیدہ دینا زین و سیدنا حسن سیدنا اللہم سید احسان شاہ صاحب اگر بڑھ دی بڑھ دی بڑھ دی شروع سب اس کے سائے میں ہوگے یہ دامان ارش مولا بنے گی صدات اکرام صرف جادر جڑان باقی دو اس بات جو سلام کرنا جڑے دربار شریف اندر نے بار آجو شاہ باشو جڑے دربار شریف اندر نے بار آجو گناہ گار سب اس کے سائے میں ہوگے یہ دامان ارش مولا بنے گی یہ مل کر سب جو دیوانے چلے ہیں 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 سید شاکر شاکی چادر چڑھانے چلے ہیں یہ مل کر سب جو دیوانے چلے ہیں پیر شاکر شاکی چادر چڑھانے چلے ہیں پیر شاکر شاکی چادر چڑانے چلے ہیں یہ کپڑے کی چادر تو ہے ایک بہانہ یہ پجتن کے سانچے میں ایسی ڈھلی ہے یہ پجتن کے سانچے میں ایسی ڈھلی ہے یہ پجتن کے سانچے میں ایسی ڈھلی ہے یہ ہے دار و سفدر کی ہے ایک نشانی یہ ہے دار و سفدر کی ہے ایک نشانی یہ ظہرہ کے غلغار کی ایک کالی ہے چلو پیر شاکر شاکی چادر چڑی ہے چلو پیر شاکر شاکی چادر چلی ہے محمد بھی ہے ساتھ مولا علی ہے محمد بھی ہے ساتھ مولا علی ہے چلو پیر شاکر شاکی چادر چلی ہے چلو پیر شاکر شاکی چادر چلی ہے محمد بھی ہے ساتھ مولا علی ہے یہ جس سر پہ چلو پی گن ہو گئی ہے یہ جس سر پہ چلواتی گن ہو گئی ہے خدا کی کا سمجھ اس کی قسمت بھلی ہے خدا کی کا سمجھ اس کی قسمت بھلی ہے خدا کی کا سمجھ اس کی قسمت بھلی ہے چلو پیر شاکر شاکی چادر چلی ہے چلو پیر شاکر شاکی چادر چلی ہے محمد بھی ہے ساتھ مولا یلی ہے محمد بھی ہے ساتھ مولا یلی ہے آج ہم پیر کی چادر چڑھانے آئے ہیں اللہ ہے چلو پیر شاکر کرم انا خلقناکو عبثا وانکم ایلینا لا ترجعون فتعال اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الكریم وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ وَقُلْ رَبِّ غُفِّرْ وَارْحَمْ وَأَنتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ السمد لم يلد ولم يولد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ السمد لم يلد ولم يولد ولم يکل له کفر احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل أعوذ برب الفلق میا شر ما خلق ومیا شر غاسق إذا وقاب ومیا شر نفاثات في العقد ومیا شر حاسد إذا حسد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل أعوذ برب الناس ملک الناس الهی الناس من شر وسواس خلناس الذي يوسمس في صدور الناس من الجنة والناس بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک يوم الدین ایجاکا نعبود و ایجاکا نستعین ایجا صرات المستقیم صرات الذین آنمتا علیہم غیر المغضوم علیہم بسم اللہ الرحمن الرحیم هلیف لامیم ذاک الكتاب لاریب فیه هدلی المتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومینا رزقناهم ينفکون والذین یؤمنون بما انسل اليک وما انسل من قبلك وبالآخرة هم یوکنون بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئیک علا هدن من ربه و اولئیک هم المفلحون و الہكم الہ واحد لا الہ الا الرحمن الرحیم ان رحمت اللہ قریب من المحسنین الا ان اولیاء اللہ لا خوف عليهم ولا هم یحزنون وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین ما کان محمد ابا احد من رجالک ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شئینا علیما ان اللہ وملائکتہو يصلون علا نبی یا ایوہا اللذین آمنو صلو علیہ وسلمو تسلیما اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراط والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مکتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سید العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحا بدر الدجا صدر العلا نور الهدى كهف الورام اسباح الظلم جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعران سفره وسدرات المنتهى مقامه وقاب قوسین مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلین خاتم النبيين شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمين غاحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سرال السالكین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والجتامى والمساكین سيد الثقلین نبي الحغمین امام القبلتین وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسین محبوب رب المشقین ورب المغربین جد الحسن والحسین جد الحسن والحسین مولانا ومولا الثقلین ابي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله نور من نور الله یا ایوها المشتاقون بنور جماله بلغ العولا ماله کشف دجاب جماله حسنا جامیق صالیه صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر والله الحمد اللحب اللهم سليع меня يا محیو يا قادر يا مرسلو یا محیو یا قادرو یا مرشدو یا محیو یا قادرو یا مرشدو اے خداونتو ذاتِ قبریہ کے واسطے رحم کنبرحار مسکی مصطفیٰ کے واسطے مرتضاء کے خم سے بردے میرا جام سنہنے شہیدانِ کربلا کے واسطے شاہ زین اللہ عبدین کی مہر سے خشنود و باکر و زافر قازم اکتلا کے واسطے کھول دے پردے میرے دل کے اصوا موسیٰ رضا خاضا میرے افکر کی ویسری و سکتیا کے واسطے کوہِ ہستی کو کر فرنا جنید کی امداز سیان وازد کارٹو شبلیہ مقدہ کے واسطے بہرِ عبدالوہد نہ کر دے محق دار سلوک شاہی یوسا مہِ بدلزا کے واسطے ابو علیہ السن کی مارفت کے علم صاحب تعلیم کربو سعیدہ مخدنِ نورا علا کے واسطے میں گدا مسکین کی کرو دستگیری ہر جمعہ یغاؤ سلیاز محیو دین مشکل کشا کے واسطے میں گدا مسکین کی کرو دستگیری ہر جمعہ یغاؤ سلیاز محیو دین مشکل کشا کے واسطے رہنما کر اس طریقہ سے مذہب درزاک شاہ شرف الدین علی مرتضی کے واسطے دو جہاں میں کرو سیلہ عبدالوہب خود بہاو دین اقیلہ اسفیاء کے واسطے شاہ شمشدن گدا رحمان کا علی ظہور کر رہتا مجھ کو تو شمشدن گدا کے واسطے فیض زاری عام ہو شاہ فضیلہ لطف تو شاہ کمال الدین سکندر رہنما کے واسطے شیخ طاہر بندگی کا سربسار جلوہ دکھا بو محمد کامل پیشوا کے واسطے شیخ افضل کی نظر سے مست کردی جسم جان فاضل شاہ بو الفائلمہ سوا کے واسطے سید گلام قادر شاہ لقب کا نقشہ نور شاہ محمد غوث خاضہ علیہ کے واسطے کھول میرے پاؤں سے سب بند مشکل کے ذریر خود محمد شاہ شاہ رسماء کے واسطے نور عام شاہ کا رشنائی تاکیام شاہ حسین باد شاہ دو جہاں کے واسطے دین دنیا کی شرم را کرملی کی تفایل مست کردش کے اپنے میمہ کے واسطے نور ذات کبریہ شاہ شباز کان عددی پیشوائے علیہ اسفیاء کے واسطے سید برکت علی شاہ منظور کر اس خاکے پاک کی التضا مہو کردش کا اپنے میں خدا کے واسطے سید فیض مہید انشاہ دن نور ہو غفلت لاہی دور ہو بخشو خطاج ہو گناہ علی نبی کے واسطے میاں ساگر قادری پیر میرے رہنما ہو رہائی دو جام ایک خاص ان کے واسطے سید فاکس انشاہ شاکر رکھیو گلامی میں مجھے اپنے ہی پیر و مرشد رہنما کے واسطے سید فاکس انشاہ شاکر رکھیو گلامی میں مجھے اپنے پیر و مرشد رہنما کے واسطے سید فاکس انشاہ شاکر رکھیو گلامی میں مجھے اپنے پیر و مرشد رہنما کے واسطے منظور نظر فقیر پیشوہ سید ارمان مہید انشاہ صاحب فیض اپنے پیشوہ کا دیجئے شاہ جلان کے واسطے مشکل ہم سب کی حل ہو ان سب بزرگوں کی تفعیر خادم محمد لطیف اردان کرتا ہے دعا کے واسطے یہ کسی دوستیں سال سوا واسطے کو کلام پڑھے آتے ہی تھے آپ حساب دیتے کلو کے ملت کر دے دعای خیر ہو جائے آمی اللہم صلی اللہ سیدنا اولانا محمد معلانی سیدنا اولانا محمد صحابی سیدنا اولانا محمد بارک و سلیم صلو علی الہی فی ازاد و برکات روز افزون نور زہوری خاندان علیہ قادریہ فاضلیہ بابرکت بابہ فیض ساگریہ شاکریہ ہمیشہ برقرار اللہ دعوائم قائم دائم تیم قیامت آزنت کرم تومان یا رحیمو یا کریمو یا قائمو یا دائمو یا حیو یا قیوم یا عزل جلالی ولی کرام برحمت کے یا رحمن راہمین وعدہ خاندان مخضول و مقہور و ازر دربار و مردود و مطرود و مان یا مانو یا داف جبار یا قہار بحقی حام مین سین کاف کاف انساد الہی بحرمت النبی سید القونین رسول سکلین شموس فیضان زیب مسنت حفاظد باب فادر مرشد الوقت وارث قادر سلطان الفقر والی بے کسان دستگی دو جہاں شمس العارفین من باجدو تا سیدنا مرشدنا مولا کریم صدقہ پیارے محبوب علی صلی اللہ علیہ وسلم دا حضرت و آمدہ صحاب ختم پاک ذکر و ازکار قرآن پاک پجام مرتبہ تین سو ساٹھ مرتبہ سورہ یاسین سورت مولک ایک سو ستاسی مرتبہ مختلف سورتان اکتر ہزار مرتبہ سور مزمر شیخ اکستانجہ مرتبہ ازتغفار ایسی ہزار مرتبہ دعائی جمیلہ سوہ لکھ مرتبہ دروش شریف یارہ زار چار سو پچھتر مرتبہ ایک لکھ مرتبہ دروش شریف آیت کریمہ ایک ہونجہ ہزار نوسو مرتبہ درود تنزینہ پانچ سو مرتبہ درود تاج پجام مرتبہ سورت رحمان اکتر مرتبہ درودِ ہزارہ ایک ہزار مرتبہ پہلا کلمہ شریف سنجہ ہزار مرتبہ علمہ جی نیم نار دو ہزار مرتبہ درودِ عبراہیمی دو ہزار مرتبہ آٹھ ہزار مرتبہ چار کروڑ مرتبہ درو شریف قرآنِ پاک دس مرتبہ سورہ ملک شریف تی مرتبہ سورہ یاسین تی مرتبہ سورہ واقعہ تی مرتبہ سورہ دخان تی مرتبہ بسم اللہ شریف تی نظر مرتبہ سورہ کوثر بارہ سو مرتبہ درود پاک بارہ ہزار مرتبہ درود حفظ البحر ایک ہزار مرتبہ ایک سو مرتبہ اسماع الحسنہ سو مرتبہ اسماع الحسنہ سو مرتبہ درود پاک سو مرتبہ دس مرتبہ پندرہ سو مرتبہ پانچ سو مرتبہ ہزار مرتبہ پانچ سو چھ سو مرتبہ بھیانہ سو مرتبہ تی مرتبہ تین سو مرتبہ پجاہ مرتبہ ایک ہزار مرتبہ تین ہزار مرتبہ دروش شریف اور دروش شریف ایک لکھ آٹھ ہزار چار سو مرتبہ استغفیر اللہ آٹھ ہزار پہنچ سو پجا مرتبہ عید کریمہ نوزہ نو سو پجا مرتبہ سورت فاتحہ سو ہزار مرتبہ سورت اخلاص بہنجہ سو مرتبہ سورت ناس پندرہ سو پجا مرتبہ سورت الامن الشراب سو پجا مرتبہ ایک سو پجا مرتبہ سورت کوسر دس قرآن پاک دو مرتبہ قرآن پاک پجا پنچ مرتبہ قرآن پاک اور دو ہزار مرتبہ قرآن پاک جو صحیح کلمات پڑھے گئے نے اور جو کچھ بھی پڑھا پڑھایا گیا جو صحیح کلمات پڑھے گئے نے مولا کریم تیری پاک تیب تربشن قبول و مذہر فرما جنہ سوا ملی آدیتن توفتن تبرکن محبتن آجدن مسکین نظرانتن آقا لانبیین علیہ السلام کی بربشن قبول تے مذہر فرما آقا لانبیین علیہ السلام دے صافزادے صافزادی ابی ویپا کا والدہ انتگیب انتہاری ربشن قبول و مذہر فرما پانیدن پاک بارہ امام چودہ محفوظ دیندی بربشن قبول تے مذہر فرما ایک رکشوی ہزار انبیین علیہ السلام کی بربشن نے قبول تے مذہر فرما حضرت آدم الانبیین علیہ السلام تے لے کر آئی تک جنہ مومنین مومنات مسلمین مسلمات اس دنیا افاند ربشن نے قبول تے مذہر فرما غوث کتب عبدال ولی نیکسو علیہن کی بربشن نے قبول تے مذہر فرما تمام سلاسل کے بزرگاندین کی بربشن نے قبول تے مذہر فرما پیرانبی جنابی دستگیر حضرت عبدالقادر جیلانی مہبو بیس بانی کتب ربانی شیخ خلامکانی علم و رفظر قصے پاکز اللہ حضرت ربشن نے قبول تے مذہر فرما درجات دی بلندی تا فرما پیر برکتلی شاہ صاحب رحمت اللہ درجات دی بلندی تا فرما مولا کرین صدقہ پیارے مومنی صدقہ بلخصوص بلخصوص جو کچھ بھی کلمہ کلمات پڑھ گئے جو پہلے ذکر کیتئے گا جو صحیح کلمہ دامتھا بلخصوص میرے ابا جی بدبار پیشنے قبول تے مضرب فرما یا علیہ اللہ واللہ من کبھن روشن تے مدور اتا فرما کبھن جنت باغوں جو باغ بنا یا علیہ اللہ واللہ من کبھر دن در میرے آقل صلی اللہ علیہ مدی پیشانٹ اور زیارت نصیب فرما میرے اقلی صلی اللہ علیہ وسلم دے قدمہ جنت الفردان سے عالت والا مقام تا فرما آپ دے فیوز و براکات قیامت اکجاری اثاریت تا فرما جو بھی دوروں نیڑے چالے کے آئے سابنوں عجر کسیر عجر کبیر تا فرما یا علیہ وسلم اس شدت کی گرمی دی اندر تپے بھی دوست بیٹھے ہیں مولا کریم اندر تپے بیٹھے ہیں صدقے مولا کریم حشر تی گرمی تو بچا یا علیہ اللہ علمین سبر جمیل دینا بیٹھے ہیں نینن خور زیادہ سبر جمیل کرن دی توفیق عطا فرما یا علیہ اللہ علمین تمام مریدین دی خیر فرما اس آستانو عباد تشاہد فرما دن دگر داد چکنی ترقی نصیب فرما پیسے تو نویر حسین شاہ صاحب پیش ہوئے بلی اکبر شاہ صاحب دیگر عزیز و اقرب تشریب لیا کے سب دی آدھری قبول و منذور فرما یا علیہ اللہ علمین بیٹھے تمام پایاں دی خیر فرما صداد اکرام دی خیر فرما علماء اکرام دی خیر فرما یا علیہ اللہ علمین علماء اکرام دی خیر فرما بالخصوص بیمارہ ستان درستی تا فرما پائی محمد نظیر سارے مرید جرے فوت ہو گئے انہوں نے دا دسواں سی مولا کی نو دیگر پشنے قبول تے مدر فرما یا علیہ اللہ علمین جرے بھی مریدین مرید دنیا آئیس دنیا مولا کریم جنرل فردوس آلہ توالہ مقام تا فرما یا علیہ اللہ علمین صدقہ پیار مہدر بالخصوص بیمارہ ستان درستی تا فرما جنہ دوستہ بزرگاں بابی میں دعویز تے کیا ہے مولا دی نیخشن دے کا حجر پوریاں فرما حسم اللہ ونیم الوکیر نیم المولا ونیم النسیر صلی اللہ تعالیٰ بی بھی خیر خلقی محمد وعالی صحابی جمعین برحمت تے کیا رہا ہے دوستہ باب تھوڑا لائنہ دی شکر اختیار کر لیں تاکہ آسانی دن کھانا جڑائے